برادران اسلام السلام علیکم حضرات آج کا یہ حسین جلسہ دیوانوں کا ایک حجوم ہے میں نے سلام کیا مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں ایک بہت بڑے مجمع سے ہم کلام ہو رہا ہوں مجھے احساس نہیں ہوا میں پھر سلام کرتا ہوں السلام علیکم علماء اکرام کا نورانی قافلہ یہاں موجود ہے مرکزی دارالعلوم کے سالانہ اجلاس میں ہماری وراب کی شرکت ہو رہی ہے حضرت قاری جسیم الدین صاحب قبلہ کہ دارے کا یہ سالانہ اجلاس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے وقت کم ہے بلا تاخیر آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت میں ایک مطلع پیش کر رہا ہوں آپ حضرت سماعت فرمائیں جو ماحول سننے سنانے کا ہے اس علاقے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے سنا جاتا ہے آپ اچھا ماحول بنائیں ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نینو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک شعر ایک مطلع پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں یہ دیوانوں کا علاقہ ہے ہمیں امید ہیں کہ اس مطلع کو اچھا سنیں گے دل میں جگہ دیں گے اور اچھا استقبال کریں گے انشاءاللہ کہ عید محلاتی کا جب چان نکل جائے گا 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 اچھا استقبال کریں گے انشاءاللہ غم کا محل بھی خوشیوں میں بدل جائے گا غم کا محل بھی خوشیوں میں بدل جائے گا دیکھیں آپ قائدے سے سنیں یا نہ سنیں ہمیں اس علاقے میں آنے کا شوق بھی نہیں ہے غریب نواز کے ہندوستان بہت بڑا ہے اگر آپ نے قائدے سے سن لیا تو اچھی بات ہے ایک شیر ایک مطلب اور میں پیش کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے سینے میں دل ہے کے نہیں ہمیں ایک پیغان دینا چاہتے ہیں کہ سلطنت جائے گی ناراج محل جائے گا اگر آپ اپنے آقا کے سچے دیوانے ہیں تو یہاں سے لے کر وہاں تک علماء کو گواہ بنا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ میں گواہ بنانے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ علماء گواہی دے دیں گے تو میدان محشر میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا کہ سلطنت جائے گی ناراج محل جائے گا سلطنت جائے گی ناراج محل جائے گا کہ سلطنت جائے گی ناراج محل جائے گا سلطنت جائے گی ناراج محل جائے گا ساتھ انسان کے بس حسن ناراج محل جائے گا جو غدداری رسول ہوں گے اس کے چہرے کا جغرافیا چینج ہو جائے گا کہ یا نبی کہتا ہوا سنی نکل جائے گا ماشاءاللہ آپ ذات کی محبتوں کا شکریہ اب لائن پہ آ رہے ہیں آپ کہ یا نبی کہتا ہوا سنی نکل جائے گا یا نبی کہتا ہوا سنی نکل جائے گا کہ یا نبی کہتا ہوا سنی نکل جائے گا جو ہے گستا خین نبی پل سے فسل جائے گا جو ہے گستا خین نبی پل سے فسل جائے گا لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے اچھا کھارانا کس کا ہے میرے آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کھارانا نور کا میں ایک دوسرا مطلع پیش کر رہا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کے نام پہ جتنے دیوانیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ بلکل مجمع کھچا کچھ گھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ماحول بننا چاہیے وہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی ہے لیکن یہ مطلب سمات کریں کہ اس لیے سارا گھرانا ہی بہت اچھا ہے کیوں اچھا ہے کیوں اچھا ہے اور سب سے اچھا گھرانا کس کا ہے آپ سمات کریں کہ اس لیے سارا گھرانا ہی بہت اچھا ہے اس لیے سارا گھرانا ہی بہت اچھا ہے اس لیے سارا گھرانا ہی بہت اچھا ہے کہ اس لیے سارا گھرانا ہی بہت اچھا ہے اے حسینہ پھکا نانا ہی بہت اچھا ہے اے حسینہ پھکا نانا ہی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور ایک شیر حضرت اللہ مولانا مہتاب صاحب قبلہ کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں سمات کریں ذرا ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ جان اور مالکہ چھے ماہ کے بھی بچے کو اگر آپ حسینی ہیں قسم خدا کی آپ خموش نہیں رہیں گے کہ جان اور مالکہ چھے ماہ کے بھی بچے کو کہ جان اور مالکہ جان اور مالکہ چھے ماہ کے بھی بچے کو کربلا تجھ پہ لٹانا ہی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اگر آپ کے جسم میں حسینی خون لقص کر رہا ہوگا تو ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں اتنا زوردار انداز میں سبحان اللہ کہنا ہے کہ کبھی ارادہ کر لے زاکر نائک کہ ہم ڈالٹنگن جائیں گے تو ارادہ چھوڑ دے سمجھ رہے نا جس نے یزید کو رحمت اللہ علی کہا تھا اس کو کافر نائک کہیے تو زیادہ بہتر ہے میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں یہ یونیورسیٹی اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹ اسے بہت ہائی فائی کوالٹی کے پڑھے لکھے انسان سمجھتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے محبت کے ساتھ ایک شیر میں نفس کر رہا ہوں کہ جو حسین ابن علی پر کربے ہو دکلا ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہئے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا حضرات میں گنہگار ہوں مجمع نے کہا سبحان اللہ پھر انہوں نے کہا حضرات میں سیاہکار ہوں مجمع نے کہا بے شک تو ہر جگہ سبحان اللہ اور بے شک نہیں کہنا ہے پوری انرجی دوسرے مصرے میں سرف کرنا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں جو حسین ابن علی پر کربے ہو دکلا جو حسین ابن علی جو حسین ابن علی پر کربے ہو دکلا ہو دکلا جو حسین ابن علی جو حسین ابن علی پر کربے ہو دکلا ایسے کوتے کو مٹانا ہی بہت اچھا ہے ایسے کوتے کو مٹانا ہی بہت اچھا ہے اے حسین ابن کا نانا ہی بہت اچھا ہے دراصل مجھ کو ایک منقبت سنانی ہے وہ منقبت جس منقبت وہ میں نے بریل شریف میں پڑھا تھا اور ایک ہنگامہ ہو گیا تھا ایک ہنگامہ ہو گیا تھا میں نے تمہید کے لیے کشیر سنائے مقتہ آپ دیکھیں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میں نظر کر رہا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمج ہوں کہ کہہ دیں سبحان اللہ سمات تمہائے اگر کہ ظلم سے سامنا ہو جائے اگر تیرا زفر ظلم سے سامنا ہو جائے اگر تیرا زفر ظلم سے سامنا اگر تیرا زفر ظلم سے سامنا ہو جائے اگر تیرا زفر ظلم سے سامنا ہو جائے اگر تیرا زفر اگر تیرا زفر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ